موسیقی چوہے کو دیکھ کر بھاگنے والیوں جب نمیانو صاحب تمہاری لاش پر مسلک کیے جائیں گے اس وقت قبر سے نکل کر بھاگنا تو دور کی بات ہے وہاں تو کروٹ لینے کی بھی گنجائش نہ ہوگی ہائے کیا بے کسی ہوگی ہائے کیا بے بسی ہوگی کاش کہ تم اپنی قبر کا تصور کر کے آج دنیا میں توبہ کر لیتی یہ کہنا کہ مولانا میرے بچے ہیں میں بچوں کو دودھ پلاتی ہوں نماز کے لیے وقت کب نکالوں گی میرا شوہر ہے شوہر کی خدمت کرتی ہوں میں نماز کے لیے وقت کب نکالوں گی میرے گھر میں اتنی مصروفیات ہے لیکن یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی تم سے کہوں گا کیا میری ماں سیدہ فاطمت الزہرہ کے بچے نہ تھے کیا سیدوں کی ماں فاطمت الزہرہ کے بچے نہ تھے سیدہ فاطمہ کے بھی پانچ پانچ بچے ہیں اللہ ہو اکبر اور بے ایک دلافی روایت لوگوں نے تو اور بھی بیان کیے ہیں اس کے بعد بھی دیکھیں وہ نننے نننے بچے اچھا تمہارے اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ بات بھی تمہارا خادم ہونے کی حصے سے تمہارا بھائی ہونے کی حصے سے بتاؤں گا تمہارے یہاں تو بچوں کی پیدائش میں کسی میں پانچ سال کا گیپ ہے کسی میں تین سال کا گیپ ہے کسی میں جو ہے وہ سات سال کا گیپ ہے کم سے کم دو سال کا گیپ تو دو بچوں کے درمیان ہوتا ہی ہے لیکن سیدہ فاطمہ کے یہاں تو شے مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہے ایک بیٹے اور دوسرے بیٹے کے درمیان سرکت چھے مہینے کا فاصلہ ہے یعنی امام حسن چھ مہینے کے اوے ہیں اور اس کے بعد امام حسین کی ولادت ہو گئی ہے اللہ اکبر اس کے باوجود بھی اللہ اللہ دونوں بچوں کی پرورش بھی ہے اور اس کے بعد انہیں دودھ پلانا بھی ہے تمہارے یہاں تو آٹھا پیسا ہوا آتا ہے سیدہ فاطمہ ہاتھوں سے چکی چلانا ہے میرے رسول کی کنیزوں ذرا غار تو کرو وہ سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ ان کے حوالے سے امام حسن مجھے تبا کہتے ہیں میری ماں چکی چلاتی تھی چکی چلاتے چلاتے میری امی کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے مشکیزے سے پانی اٹھاتے اٹھاتے جسم پر جو ہے وہ مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے اللہ اکبر آج تمہیں اتنی سہولت ہے تمہارے گھر میں آٹھا بھی پیسا ہوا آتا ہے تمہارے گھر میں مرچ کا پوڈر بھی آتا ہے اور پھر تمہیں کوئے پر جانے کی ضرورت نہیں ہر گھر کے اندر وارٹر پمپ لگے ہوئے ہیں یا کم سے کم نلوں کا رواح تو ضرور ہے اتنی آسانیوں کے باوجود بھی تم خدا کی عبادت کی طرف رغبت نہیں کرتی اے خاتون جنت کی کنیزو بہانے نہ بناو یہ بہانے آپ مولوی کے پاس تو پیش کر سکتی ہو یہ بہانے آپ مولا کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتی رب کی بارگاہ میں کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا خدا رہا اپنے حال پر رحم کر لو اے میری بہن تیرا جسم اتنا نازک ہے کہ اگر تجھے کوئی اللہ ہو اکبر ڈاکٹر مرض کی وجہ سے انجیکشن لگا دے تو تو بے چین ہو کر کے چیک پڑتی ہے اگر مچھر تیرے جسم پہ ڈنک مار دے تو تو بے قرار ہو جاتی ہے او میری بہن اپنے حال پر رحم کر کم سے کم اپنے جسم سے محبت کر کم سے کم اپنے آپ سے محبت کر ہائے تم نفرتوں میں ڈوب کر کس قدر نفرت کے آتی ہو گئے کہ اب تمہیں اپنے آپ سے محبت نہ رہی میرے قریب نے تو کہہ دیا او انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچالو اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچالو اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو اے میری بہنو قبر میں یہ سریل کی داستانیں کام نہ آئے گی قبر میں یہ فلموں کی داستانیں کام نہ آئے گی قبر میں یہ فکری آبار کی کام نہ آئے گی اللہ حبر خدا کے لئے اپنی قبر کو سوار لو نرم نرم بستر پر نرم نرم گدھوں پر فجر کی نمازیں ترک کرنے والی میری بہن ذرا قبر کی پہلی راہ کو سونا بھی تو یاد کر لے وہاں نہ کوئی زیور ہے نہ نباس ہے نہ وہاں کوئی نرم گدھے ہیں نہ وہاں کوئی آرائش کا سامان ہے نہ وہاں پر کوئی غسن کے تحفظ کا سامان ہے مٹی مٹی اور مٹی ہے اوپر مٹی نیچے مٹی دائیں مٹی بائیں مٹی آگے مٹی پیچھے مٹی اور اس کے بعد اللہ اکبر میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے بے نمازی عورتوں کو جب ان کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ اکبر ان کے سر کے بال ان کے جسم سے جھڑ جاتی ہیں ان کا کفن مٹی کھا کر کے پرانا کر دیتی ہیں آج اگر کپڑے پر مٹی لگ جائے تو میری بہن کپڑا تبدیل کر لیتی ہیں لیکن وہ سفید گمگین قسم کا معمولی کپڑا اس کے سوا کوئی کپڑا نہیں اسے مٹی کھا کر کے پرانا کر دیتی ہے بڑی بڑی آنکھوں پر اترانے والی عورتوں ان آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والی عورتوں ان آنکھوں سے ناجائز طرف اشارے کرنے والی عورتوں میرے غیب دا نبی نے ارشاد فرمایا پھر آنکھیں پانی بن کر کے بہنا شروع ہو جاتی ہے سوچو ایک وقت وہ تم پر آنے والا ہے امام فرماتے اندھیرہ گھر اکیلی چان دم گھٹا دل اکتا تھا اندھیرہ گھر اکیلی چان دم گھٹا دل اکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے اگر تھوڑا سا وقت پنج وقتہ نماز کے لیے نکال لو تو بہت ساری مسئیبتوں سے تمہیں راحت مل سکتی ہے اور نماز اللہ اکبر جب ایک انسان کو جنتی بنا سکتی ہے جب جنت جیسی نعمت نماز کی برکت سے مل سکتی ہے تو دنیا کی کونسی نعمت ہے جو نماز کی برکت سے نہیں مل سکتی کیا میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے ارے جب سجدے کی برکت سے اللہ مل سکتا ہے تو وہ کونسی نعمت ہے جو سجدے کی برکت سے نہیں مل سکتی آج ایک واہولہ مچا ہے لڑکیاں تیس تیس پینتیس پینتیس سال کی ہو گئی لیکن ان کو اچھے رشتے نہیں آتے اچھے گھرانے کے رشتے نہیں آتے میعار کے رشتے نہیں آتے میں کہتا ہوں نماز کی پابندی کرو نہ آئے تو پھر دامن پکڑ کر کے پوچھ لینا اس لئے کہ میرا ایمان ہے جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا سجدے سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا کیا سجدے کی برکت سے اچھا گھر نہیں مل سکتا کیا سجدے کی برکت سے اچھا بھر نہیں مل سکتا اصل بات یہ ہے تم سب کی چوکھٹی